عید ملاد منانا حرام ہے سعودی عرب کے مفتی آزم نے فتوہ دیا ہے جی عید ملاد منانا اسلام میں اضافہ ہے اسلام میں ویلڈنگ ہے ٹاٹ کی پیوندکاری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے رب الاول آئے کبھی عید ملاد نہیں منائی مجھے کل ہی کسی بھائی نے کلیپ بھیجا حضرت قادری صاحب کا وہ کھول کے بیٹھ رہے ہیں کتابیں دسویں صدی میں اس نے منایا بارویں صدی میں اس نے منایا ناویں صدی میں اس نے منایا آٹھویں صدی میں اس نے منایا بدرکوں کے حوالے دے رہے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے یہ حوالے دے کے کیا کمال کر لیا یہ تو ہم خود مان رہے ہیں کہ یہ کام شروع ہوا ہے چھٹی صدی ہجری کے لاست میں ملک مظفر نے شاہِ عربل نے اس بدعک کی بنیاد رکھی اگر آپ کو دعویٰ ہے ایمان کا عقیدے کا تو مجھے دکھاؤ ابو بکر نے منایا عمر عثمان طلحہ سعید زبیر رضوان اللہ علیہ مجمعین نے منایا صحابہ کا دور جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا تھا بہترین دور میرے میرا پھر میرے بعد پھر اس کے بعد تابعین نے منایا تبا تابعین نے منایا محدثین نے منایا آئیمان دین نے منایا یہ تو چھٹی صدی ہجری سے آپ نے اس کی بدد کی بنیاد رکھی ہے اور آپ اب پیش کر رہے ہو پبلی کے سابرے کتابیں کھول کے کہ دیکھو جی فلاں نے منایا چھٹی کے بعد تو یہ بدد کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی اور جو جو وقت گدر رہا ہے اس بدد کے اندر خباستے اور بھر رہی ہیں سینما کے اندر بھی فلمیں اس دن خوشی کے ساتھ چلائی جاتی ہیں ملتان کے اندر چادر شریف والی ایک سرکار ہے اس نے ستر فٹ لمبا اور چار فٹ چوڑا کیک بنایا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چودہ سو کلو مکھن ڈلا ہے اس میں پانچ ہزار انڈے ڈلے ہیں چھ سو کلو چنی ڈلی ہے چھ سو کلو میدہ ڈلا ہے ملتان میں جس کے پڑوس میں محمد کو ماننے والے تھر کے اندر اس کے بچے بھوک سے مر گئے ہیں صل اللہ علیہ وسلم اس رسول کے نام پر ڈرامے بازی کرتے ہو کھانے پینے کی جس کے پاس اس کے مرید نے آکے بطن سے کپڑا اٹھا کر کہا تھا پیارے حبیب پتھر باندھا واہ آپ نے اپنا کپڑا اٹھا کر کہا تھا میرے صحابی تُو نے ایک باندے ہیں تیرے رسول نے دو باندے ہیں تُو نے ایک باندے ہیں تیرے حبیب نے دو باندے ہیں جس کے پاس غلام آئے تھے تو سیدنے علی نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ تُو زہرہ کو بھیجا تھا جا بابا سے مانگ کے لا اور اس نے آ کر کہا تھا بابا چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ بنت رسول کے چھالے پڑ گئے ہیں جھاڑو دے کے بالوں میں مٹی پڑ گئی ہے پانی کی مشکی سے اٹھا اٹھا کر نشان پڑ گئے ہیں آپ کے پاس آج اللہ نے فروانی دی ہے غلام آئے ہیں ایک مجھے بھی دے دو پیارے حبیب نے کہا تھا یہ اصحابِ صفحہ کو چھوڑ کر میں اپنے گھر والوں کو رجا دوں میں ان غلاموں کو بیچوں گا یا ان کی محنت سے جو پیسہ آئے گا اپنے صحابہ پر خرچ کروں گا ستر فٹ لمبا کیک بنانے والے بابا جی تھر کے معصوم بچے تجھے نظر نہ آئے جو دودھ کی پیاس سے بلک بلک کے مر گئے سندھ کے رہگستانوں میں پڑے ہوئے تلمہ گو محمد کے امتی نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک پہ جتنا خرچہ ہوا اتنے سے تو غریب کے سو گھرانوں کا سال کا خرچہ چل جاتا جو اچار سے روٹی کھا لیتے ہیں جن کے گھر میں اچار بھی نہیں ہے یہ عید ملاد النبی کے نام پہ ہی ساری بدعات چل رہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے